حضرت معاذ بن جبل جا رہے ہیں یمن حضورت نے انہوں حاکم بڑھا کے گورنر بڑھا کے بھیجیا یمن دا فرمانے رستے چیک شیر آ گیا شیر جدو میرے سامنے آیا تو میں انہوں کیا جان دا انہوں نے کہا دی کون ہو فرمائے میں رسول اللہ دا حاکم بڑھا کے جا رہے ہیں وہ کہا دی میرے پیرامیڈ ڈائپ ہے کہنے لگے جناب جنہ دا نا تسیلی آسی بھی جاننے شیر بھی جانن تو ہرنی ایک فسی ہوئی سی میرے آقا جنگل جو گزرے نا تے ہرنی فسی ہوئی تو انہیں حضور نے کیا یا رسول اللہ پھر انہیں آواز لائی میرے آقا قریب گئے جاڑ جا فسی ہوئی سی عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے دو بچن ایس پا آڑ دی پنڈی طرف تو میں تے آئی سی چارہ کھان تے آگے جاڑ لگیا میں تے فس گئی حضور نے فرمائے کیا چاہتی ہو حضور مجھے رہے آ کر دیں میں آ جاؤں گی اور جاڑے دروش شریف نہیں نہ پڑ دے انہیں آواز تے اس ہرنی گل کے کی تھی حضور نے فرمایا جی تو نہ آئی تے پھر پتہ ہے اس ہرنی نے کیا کیا انہیں کہا یا رسول اللہ جی میں تو آڑے فرمان تے وعدہ کرن تو بعد نہ آئی نا تے میرے اتے اس بندے جتنی لانت ہوئے جیتے سامنے تو آڑا نہ لیا جائے تے تو آڑے تے درود نہ پڑے ہرنی بھی لانت پا گئی ہونا تے جی صحابہ درود پڑے ہاں میں کہتا ہے ہرنی بھی درود دی اگلہ کرنی تو صحابہ دی اگلہ کرنی حضور نے انہوں کھول دیتا اتنی دیر ہو یہودی جاگ پہا جنہیں ہرنی جیدے فسی ہوئی سی انہیں کہا ہرنی میری تساں کر دی حضور نے فرمایا آمین کو انہیں کہا پھر تساں میرے شکار کر دیتا حضور نے فرمایا ہونے آ جان دی انہیں کہا جناب شکار نکڑے وقتی واپس آئے انہوں نے فرمایا تو ٹھہر تے جان تھوڑی دیر ہوئی تے ہرنی دوں میں بچے لے کے آ رہی اس یہودی نے کہا جلے ہا میرے واسطے پہ لڑنا سی بچے بھی لے لے تو میں بھی نار چلو دی تیرے واسطے پہنے اس یہودی نے رہا کر دیتا جان دے ہیں جان دے ہیں پتہ ہو ہرنی کی کہندی حضور نے فرمایا انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا یہودی نے بھی میں گواہی دینی آت اسی اللہ دینی نست بھی نار جان دی نار کلمہ بھی پڑھ دی جان دی ہرنی ہمی یار اود پہاڑ ہوتے رسول اللہ چڑے فراجہ فبہم اود پہاڑ اینجلیا حضور اود پہاڑ نو بے کے فرما دیسے فرمایا یہ اود پہاڑ ایسا ہے جو ہم سے پیار کرتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں پتھر بھی یہ تے پیار کرن تسی فتوے پوچھ کے حضور نے پیار کرنے انگوٹھے چومنے جائز ہے کہ نہیں مقام رسول تے عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا میں انس بن مالک کو پوچھا انہا دس سال حضور دی خدمت کی تھی میں کہا جناب تسی حضور دی دس سال خدمت کی تھی حضور نو پسینہ بھی آیا انہا دسو حضور دا پسینہ کے ہو جیسی آپ نے فرمایا نہ میں کوئی کسطوری سنگی نہ میں کوئی اتر سنگیا نہ میں کوئی امبر سنگیا نہ کائنات دی کوئی اور خوشبو سنگی جڑی حضور دی پسین نارود کے خوشبو دار ہے